اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکسیر کشتہ گر حکین طارف جوید فروم فیصل آباد آج بہت پیارا کشتہ گو دنتی ہڑتار در نین آپ کے سامنے لائے ہوں امید ہے کہ دوست لائک کریں گے کشتہ سے پہلے بتانے سے پہلے آپ دوستو ازہل تماث ہے کہ بیل آئیکن گنٹی ٹبا دیں سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اچھی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے جی پیارے دوستو آپ نے دو کلو گو دنتی ہڑتار لینی ہے آدھا کلو سے لے کر دو کلو تاتھ رکھتے اور پکتے نیم کے نرم نرم لے لینے ہیں اور اس کے اندر تہے بتہے گو دنتی چھوم لینی ہے پہلے پتے بچھا لیں کپڑے کو اوپر اس کے اوپر گو دنتی رکھ دیں اس کے اوپر پھر پتے رکھ دیں اسی طرح آپ چون دیں اور اس کو اچھی طرح لپیڑ کر کپڑے میں تس کر لپیڑ دیں اور اس کے اوپر کوئی رسی یا تاگہ سے گرہ لگا دیں اور ایک منت اپلے خوشک شدہ گڑے میں بیس کلو نیچے اس کے درمیان رکھ کر بیس کلو اوپر رکھ کر اچھی طرح ہوا نہ ہو ہوا سے مقبوض رکھیں اور ایک من اپلوں کی آگ دے دیں یہ مصفی خون ہے بخاروں کے لئے اکسیر کا حکم رکھتی ہے ہر قسم کے بخاروں پر استعمال کی جاتی ہے ایک رکھی اکھر دودھ ملائی منکہ میں رکھ کر تپ والے مریض کو استعمال کرائیں انشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ دیکھیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ طرح مرضی پرانا بخارہ اتر جائے گا زیکل نفس کے لئے دمیں پر بھی استعمال ہوتی ہے یہ مصفی خون بھی ہے یہ دیکھیں دوستو جب باگ جھنڈی ہو جائے تو اس کو نکال لیں دودھ انتی ہٹال بہترین شگفتہ سفید کلر کیا آپ کو ملے گی اچھی طرح ساپ کر کے نکال لیں بلکل انڈے کی طرح سفید ہو چکی ہے شاہ شاہم کو آگ لگائیں تو صبح تک یہ تھنڈی ہوگی جب بلکل تھنڈی ہو جائے تو نکالیں یہ دیکھیں ہاتھوں میں یہ بھر رہی ہے بہترین وائٹ کلر کی دوستو ہر قسم کے کشتہ جات کے لیے میرا نمبر سکرین پر چل رہا ہے اس پر رابطہ کریں ممولی مزدوری میند لے کر دوستو کشتہ پچانے ایک نمبر میرا حرض ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقین تارک دیر قرآن خیصلہ بہت